بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد کمروز زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریز انڈسٹریل الیکٹرونکس ویورز آج ہم نے الیکٹریکل کا بنیادی ٹاپک چوز کیا ہے لیکچر کے لیے اور وہ ہے وولٹیج کہ وولٹیج کیا ہے وٹ اس وولٹیج اور یہ ٹاپک ہم نے اس لیے چنا ہے کہ اس صدہ کے عام آدمی بھی فائدہ اٹھا سکے جو کہ الیکٹریکل فیلڈ سے یا الیکٹرونک فیلڈ سے جس کا تعلق نہ ہو لیکن آج کل ہر آدمی کا بجلی سے واسطہ پڑتا ہے تو لہذا ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ وولٹیج کیا ہوتے ہیں کس قسم کے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں اس لیے آج ہم نے یہ ٹاپک رکھا ہے ہمارے آج کے جو لرنگ اوبجیکٹیو ہوں گے وولٹیج کی ڈیفینیشن ہوں گی ٹائپس آف وولٹیج ہوں گے سیمبل آف وولٹیج ہوں گے یونٹ آف وولٹیج ہوں گے پیک ٹو پیک وولٹیج کیا ہوتے ہیں آر ایمس وولٹیج کیا ہوتے ہیں آر ایمس وولٹیج اور پیک ٹو پیک وولٹیج میں کنورجن ہم دیکھیں گے فریکوینسی وولٹیج کی کیا ہوتی ہے سنگل فیز، تھری فیز فریکوینسی سنگل فیز اور تھری فیز وولٹیجز کے بارے میں ہم دیکھیں گے اور ہم آسٹلسکوپ کے اوپر AC اور DC والٹیجز کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو والٹیج کی دیفنیشن سیمپل آپ بات یہ یاد رکھ لیے کہ والٹیج جو ہیں وہ ایک الیکٹریکل پریشر ہوتا ہے جو کہ کرنٹ فلو کے لیے یوز ہوتا ہے اور کرنٹ فلو کیسے ہوتا ہے کہ ہمارے جو کنڈکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ ہماری کوپر کی وائرز ہیں سلور کی وائرز ہیں یا ہمارے سرکٹز ہیں یا ہماری مشینیں ہیں ان کے اندر یہی وائرز ہی ہوتی ہیں ان وائرز کے اندر ہمارے ایٹمز ہوتے ہیں اور ایٹمز کے اندر ہمارے فری الیکٹرونز ہوتے ہیں اور ان فری الیکٹرونز کو موو کرانے کے لیے والٹیج کا پریشر دیا جاتا ہے جب پریشر ہوگا تو ان کو الیکٹرونز کو پش کیا جائے گا اور جب وہ پش ہوں گے یعنی کہ الیکٹرون اگر فلو ہوں گے تو ہمارا کرنٹ فلو ہوگا کرنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے فلو آف الیکٹرونز اس کالٹ کرنٹ ان فلو کرانے کے لیے ہمیں الیکٹریکل وولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح ہمارے دو قسم کرنٹ ہوتے ہیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ اور ڈائرٹ کرنٹ اے سی اور ڈی سی اسی لیے ہمارے اسی طرح سے ہمارے ڈی سی وولٹیج اور ای سی وولٹیج بھی ہوتے ہیں تو اس کی اگر پروپر اگر آپ اس کی دیفینیشن اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی دیفینیشن یہ ہے ہم دو دیفینیشن ہمیں دکھی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وولٹیج is a pressure from an electrical circuit power source ٹھیک ہے that pushes charged electrons through a conductive loop ٹھیک ہے تو سمپل بات یہ ہے کہ آپ کو ایک پریشر چاہیے کرنٹ کو چلانے کے لیے اور وہ پریشر ہوتا ہے وولٹیج اور وولٹیج کا جو دوسرا نام ہے potential difference بھی اس کو ہم کہتے ہیں کہ دو پوائنٹس کے درمیان میں اگر ان کے voltages کا difference ہوگا charges کا difference ہوگا تو ہم اس کو بولیں گے voltage ہے یہاں پر بلکل ایسے ہی ہے اگر دو heights ہیں اگر ایک height کے اوپر آپ سے ہمارا overhead جو tank کے اندر ہم پانی چڑھاتے ہیں اسی لیے چڑھاتے ہیں تاکہ ہمارا پانی کا flow ہو اگر ہمارا پانی کا flow اگر ہمارا جو ہے وہ اس کا level برابر ہوگا تو ہمارا flow نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسی طریقے سے دوسری definition ہے EMF کے حوالے سے اس voltage کو potential difference کے ساتھ بعض کارس کو EMF بھی کہتے ہیں EMF stand for electromotive force یہ بھی کیا ہے کہ یہ quantitative 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 expression ہے potential difference in charge between two points in an electrical field تو اب یہ ہم لیے دو چارجوں کے درمیان میں ابھی ہم آپ کو DC میں دکھائیں گے کہ دو جو point ہیں ان کے درمیان میں اگر چارج کا difference ہے تو وہ voltage کہلاتا ہے عام طور پر ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا جی یہ neutral ہے یہ phase ہے تو basically neutral کو ہم consider کرتے ہیں zero volt اور phase میں جو بھی voltage ہوتے ہیں تو یہ ہمارا کی difference ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح DC کے اندر بھی ہوتا ہے zero volt اور plus volt zero volt اور minus volt وہ ان کا دو points کا فرق ہوتا ہے بہت پاتھ ایک پانچ volt ہیں پلس کے اور ایک دس volt ہیں تو وہ پانچ volt اور دس volt کے درمیان میں difference ہوتا ہے لازمی نہیں اس میں zero volt ہو میرا تو یہ جو voltage جو ایجاد ہوئے تھے اٹھاران سو کے اندر ایک اٹلی کا سائنس دان تھا جس کا نام تھا الیس سینڈرو وولٹا ٹھیک ہے اس نے بیٹری ایجاد کی تھی اور تھا اس کے voltے کے نام سے اس کا نام ہم نے نہیں یعنی کہ سائنس دانوں نے voltے رکھ لیا تھا اوکے اب بات آگئی voltage ہمارے ہوتے ہیں دو طرح کے ایک dc voltage ہوتے ہیں اور ac voltage ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا dc voltage دکھا دیتا ہوں dc voltages آپ نے دیکھے ہوں گے واسطہ پڑا ہوگا مثال کے طور پہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک cell ہے اور یہ 1.5 volt کا dc کا cell ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں بس میں لکھا ہوا ہے لیکن آپ کو شاید نظر نہ ہے فوکسنگ کی ویعہ سے کیونکہ نیچے سمان رکھا ہوا ہے کافی سارا چلو یہاں سے کوشش کرتے ہم کو دکھانے بھی یہ دکھئے 1.5 volt اس کو ہم میٹر سے چیک کرتے ہیں یہ میٹر ہے ڈی سی volt پہ رکھا ہے یہ ڈی سی volt پہ رکھا ہے یہ cell کے جو ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہم نے اس کو یہ پہ نیگٹیو رکھا اور یہ پہ ہم نے پہ رکھا تو 1.49 volt یہ شو کر رہا ہے ڈیس volt 1.49 ٹھیک ہے ایک ہو گیا اس کے بعد ہمیں اس قسم کی بیٹری ہم یوز کرتے ہیں جو کھلونے میں میٹر سکھ اندر استعمال ہوتی ہے 9 volt تو ہم نیگٹیو یہاں لگاتے ہیں یہ بلکل نہیں بیٹری ہے مہید پورے volt دے ٹھیک ہے یہ 9.6 مکمل چارج ہے تو یہ 9.6 volt ہمارے میٹر کے اوپر دے رہی ہی اس ہی تریقے سے اچھا یہ دونوں کے دونوں ڈی سی وولٹیج کی سورس تھی اس بیٹری بائیک موٹ سائیکل میں لگی ہوتی ہے یہ 12 volt 7 ایمپیر کی بیٹری ہے اس کے بھی ہم voltage کر لیتے ہیں یہ ڈی سی voltage ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا red ہے plus لکھا ہے black ہے minus ہے اس پہ لگایا ہم نے یہ لگایا تو یہ دیکھئیے 12 6 volt اس کے اندر voltage موجود ہیں یہ تو ہم چیک کرتے رہتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو چیک کرتے ہی آسلسکوپ کے اوپر کیسا ہوتا ہے میں یہ چینل 1 پہ لگا ہوں ٹھیک ہے چینل 1 پہ لگایا اور اس کو میں یہ یہ نیکٹی ویڈ میں نے یہاں پہ لگا دی اور پلس لیڈ میں نے یہاں پہ لگا دی یہ 12 6 volt تھے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے یہاں سے 8 اوپر بتایا ایک ٹھیک ہے اوکی اب ہوا کیا ہے یہ ہماری لیڈ تھی یہاں پر یہ 0 volt ایک لائن کے اوپر تھی ٹھیک ہے اس کو جو میں لگا تو یہ جو ہماری جو کر سکت تھی جو ہماری بیس لائن تھی اوپر چلی گئی ٹھیک ہے اب یہ کتنا اوپر گئی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھئے اس وقت ہمارا چینل 1 یوز ہو رہا ہے چینل 1 اور چینل 1 کا جو ایک division ہے جو باکس ہوتے ہیں ایک باکس دوسرا تیسرا چوتھا چار باکس اس کے نیچے ہیں چار اوپر ہیں تو یہ ہماری لائن یہاں پر تھی دوبارہ دیکھئے یہ ہمارا zero وولٹ تھا کوئی سکنل نہیں دیا تھا اس کو ہم نے جو ہی اس کو ہم نے بولٹیج دی ہے یہ جم ہمارا ہے ایک ڈیویزن جو ہے وہ پانچ بولٹ کا ہے اس کا ملہ پانچ دس اور ڈھائی ساڑھے بارہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو میجر کرتے ہیں یہاں سے دیکھئے یہ دیکھئے ہماری رمز بولٹیج بتا رہے ہیں 12 48 12 49 49 ٹھیک ہے اور اس کی فرکوینسی ہوتی نہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم اور بولٹ چک کرتے ہیں اس کو چک کرتے ہیں 9 بیٹری تھی اس کو چک کرتے ہیں اس کو ہم یہاں لگا دیا 0 بولٹ اور اس کو لگا دیا پلس بولٹ اب اگر آپ دیکھیں گے یہ دیکھئے ایک باکس دوسرا باکس اور دوسرے باکس کی اوپر کی لائن تھوڑا اسے نیچے ہے اگر آپ 2 باکس بھی لیتے ہیں تو 5 وولٹ کے اوپر ہے تو 5 اور 5 10 ٹھیک ہے تو یہ 10 سے تھوڑا سا کم ہے اگر آپ اور سے دیکھیں ٹھیک ہے تھوڑا سا کم ہے تو یہ 9 وولٹ بھٹ رہا تھا اور یہ دیکھئے 9 وولٹ اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو میں تھوڑا سا 1 وولٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو 2 وولٹ 1 وولٹ میں اس کو لے کر آگیا تاکہ یہ کم سے کم 1.5 سے کم پڑھے کیونکہ یہ 1.4 چکست ہے تقریب 1.5 box پڑھنا چاہیے یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ 1.5 وولٹ 1.4 وولٹ یہ یہ 1.5 وولٹ پڑھ رہا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھئے 1.4 میں یہ ہمارے ڈیسی وولٹ جیس تھے اوکی اب ہمارے پاس ایک عدد پاور سپلائی بھی 24 وولٹ کی اس کو میں آن کرتا آن کر کے اور اس کے بھی میں وولٹ آپ کو چک کر آتا یہ ہمارا 23.715 وولٹ پڑھ رہا ٹھیک ہے 23.715 24 وولٹ تو اس کو میں ایک وولٹ سے ہٹ آگے تھوڑا زیادہ کر دیتا ہوں یہ نی کہ 5 وولٹ ٹھیک ہے 5 وولٹ اگر ہے تو یہ 25 وولٹ کی لی اس کو 5 اور لے کر آجتا نیچے اس کو میں یہ لے کر آگیا تو 24 وولٹ کے لیے 5 اور 5 10 15 20 اور یہ ہمیں لائنز کو آنا چاہیے اس کے میں اس کو نیگٹیو لیٹ کرنیٹ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر آگیا ہے ایک دو تین چار 20 وولٹ یہاں پر ہو گئے اور اس کے بعد ایک دو تین چار اور 23.75 تو یہ ہمارے ڈی سی وولٹ جس تھے ڈی سی وولٹ جس جو ہوتے ہیں ڈی کرنٹ بلکو سٹریٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی ویرییشن نہیں ہوتی لائن نیچے ہوتی ہے اس کے لئے لائن اوپر چلی آتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے جو ڈی سی وولٹ جس ہوتے ہیں اور اس طریقے سے نظر آتے ٹھیک ہے یہ ہمارے چیز کے لئے رہو گئی ڈی سی وولٹ جس ہمیں پر چل گیا کس قسم کے ہوتے ہیں ای سی جو وولٹ ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ جنہ کہ ایس وولٹ آلٹرنیٹنگ کرنٹ وولٹ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہماری فرگوینسی ہے ففٹی ہرٹ ایک سیکنڈ کے اندر پچاس مرتبہ پلس میں جاتی ہیں پچاس مرتبہ نیگٹ میں جاتی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ پچاس مرتبہ ایک سیڈ بے کرنٹ فلو ہوتا ہے اور پچاس مرتبہ دوسری سی سیڈ بے فلو ہوتا وہ دیکھ لیجئے یہ ہمارا ایک سائیکل ہوتا یہ ہمارا پلس ہاف سائیکل ہے یہ ہمارا نیگٹیو ہاف سائیکل ہے یہ ہمارا 180 ڈگری کا ہے اس کو اگر ہم اٹھا کے یہ پورا ایک سائیکل گول چکر بن جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمارے 0 وولٹ ہوتے جہاں پر ہماری AC voltage کی جنریٹرز وغیرہ ہوتے ہیں تو 0 وولٹ سے شروع ہو پور بڑھتی جاتی ہے یہ پھر 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 یہ پور مائنس میں جاتی ہے پھر یہ مائنس سے 0 کی طرف آتی ہے اور یہ پھر یہ سائیکل جاری رہتے ہیں تو یہ ایک سائیکل ہے دیکھتے ہیں تو یہ 0 ڈگری ہے 90 ڈگری ہے 180 ڈگری ہے 260 ڈگری میں ہمارا ایک سائیکل مکمل ہو جاتا ہے اور یہ اس طرح کے سائیکل پچاس سائیکل اگر ایک سائیکنڈ کے اندر جنریٹ ہوتے ہیں یا یوز ہوتے ہیں ہماری بیجلی کے اندر ہم کہتے زیرو ریفرنس سے دیکھ ہیں تو میکسیمم جو اس کی پیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں پیک وولٹیج پیک وولٹیج اسی طرح کہ یہاں سے یہاں پہ دیکھیں گے یہ بھی ہمارے پیک وولٹیج ہے اور اگر ہم اس پیک اور اس پیک کے درمیان میں دیکھیں گے تو یہ پیک ٹو پیک کہلاتے ہیں ٹھیک ہے عام طور پر یہ ہمیں پتا نہیں چلتا ہمیں پتا نہیں چلتا ہمیں صرف چلتا ہے رمز ہمارے جتنے بھی میٹرز ہیں وہ رمز پڑتے ہیں اور رمز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پیک وولٹیج کے 0.7071 ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا اگر پوزی ہافسے کیلئے ہے تو 0.7071 پلس 0.7071 اس کا بگر لگائیں تو ہمارے رمز ہوتے ہیں تو جب بھی ہم اگر ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں ہمارے 220 وولٹ آرہے ہیں تو وہ رمز ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں 26 وولٹ آرہے ہیں اے سی کے تو وہ رمز ہوتے ہیں اور رمز اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں چلیں وہ ہم دیکھتے ہیں لیکن فیل حال ہم نے اس کی شکل دیکھ لی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر وولٹ کیسے ہوتے ہیں دی سی پہ رکھتے ہیں میٹر کو رکھتے ہیں ڈی سی پہ یہ ہمارا اس کے اندر ایک ٹرانس فارمر ہے ٹرانس فارمر کے اندر ہم یہاں اس کو انپوٹ ٹو 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 دی رہے گی دیکھتے ہیں میٹر کے اوپر ہمارے جو وولٹ ہم نے almost دیئے ہوئے ٹھیک ہے ٹو 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 ریڈ لائن سے ٹرانس فارمر کی پرامری وائنڈنگ پہ جا رہی ہے اور وہاں سے سیکنڈری وائنڈنگ سے سٹیپ ڈاؤن ہو کے ان تاروں سے واپس آ رہی ٹھیک ہے اس پہ دیکھتے ہیں کتنے وولٹ آ رہے یہ ہے ہمارے ٹو 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 ہم چیک کرتے ہیں آسلسکوپ کے اوپر کہ ہمارے جو اٹھائیس بولٹ ہیں یہ کیسے آرہے کیسے ہوتے ٹھیک ہے شکل میں نپو ڈائیگرام میں دکھا دی ہے یہ دیکھ ٹھیک ہے اب یہ آپ لائن نظر آرہی ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں آٹ کو میجرمنٹ کرتے ہم ہمیں یہ آٹومیٹ بتائے گا ٹھیک ہے یہ ہماری ویفارم آگئی صحیح یہ ہمارے جو اس میں سے جو وولٹ آٹ ہو رہے ہیں وہ آگئے یہ دیکھئے 27.86 وولٹ ہیں اور کون سے ہیں آر ایم 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 جو میٹر سی چیک کرتے ہیں اگر ہم پیک ٹو پیک دیکھتے ہیں تو ہم اس کو پیک ٹو پیک بھی دیکھ لیتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہوں گے وولٹ اور یہ دیکھئے 81.6 وولٹ پیک ٹو پیک کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے لے کے اور یہاں تک جو وولٹ ہے یہاں سے یہاں تک یہ ہمارے پیک ٹو پیک ہے اور پیک وولٹ ہیں پوڑڑی ہاف سیکل کے یہاں سے یہاں تک ہیں ہمارے نیگڈی ہاف سیکل کے پیک وولٹ اور پیک ٹو پیک ہمارے یہ ڈبل ہو جائیں ٹھیک ہے اور سیکل ہماری اس وقت یہاں تک ایک سیکل ہے پھر یہاں سے دوسرا سیکل ہے تیسرا سیکل ہے چوتھا سیکل ٹھیک ہے تو ایسی کی ہماری فرقنسی ہوتی ہے کیونکہ یہ چینج ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ کو کچھ نظر آتے سوچ رہا ہوں گے یہ 50 یہ دیکھیں کتنے سارے آگئے ٹھیک ہے فرقنسی وہیں کی وہیں ہوگی فرقنسی وہیں کی وہیں وہی ہوگی جتنے مرضی آپ کر لیں دیکھیں کتنا میں نے اس کو باریک کر دیا بہت سائیکل لے کر آگیا لیکن اس کو دیکھنا کلکولیٹ کرنا مشکل ہے ٹھیک ہے اس کو بھی مشکل ہو رہی ہو فرقنسی میں نہیں دے رہ تھا ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں دیکھئے یہ ہمارا چینل 1 کا جو ایک باکس ہے وہ 20 وولٹ کا ہے تو ہمارا ایک باکس دوسرا تیسرا چوتھا یعنی تقریبا چار باکس ہیں 20 وولٹ کے 20 کو ہم 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ ہو جائے گا 80 ٹھیک ہے اور یہ ہوں گے peak to peak voltage جاتے ہیں volt peak to peak almost 80 volt یہ دیکھئے 80 81 ویچھے vary ہوتی رہتی ٹھیک ہے یہ ہمارے peak to peak voltage ہے اور چونکہ یہ machine ہے automatic ہے ہمیں peak to peak اور rms voltage بتاتے رہتے ہیں ہم conversion بھی کر سکتے ہیں بیرات اب یہ دیکھئے میں اس سے voltage جو ہے میں ایسے کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میں لگایا یہاں پر input کے اوپر ٹھیک ہے میں 220 volt سے کم کرتا ہوں تو اس کے voltage بھی کم ہوں گئے پی to peak 81 ہے یہ بھی کم ہو دیکھئے میٹر میں دیکھئے 219 اور یہ ہماری waveform بھی کم ہونا شروع ہو گئی 198 181 181 volt کیا ہے peak to peak voltage 68 ہو گئے اور میں کم کرتا ہوں میں 144 volt دی ہیں 142 volt دی ہیں پر دیکھئے peak to peak voltage 53 54 یعنی 80 سے کم ہو گئے اسی طرح سے اور کم کروں گا تو اور کم ہو جائیں گے amplitude size amplitude کم ہوتا جا رہا ٹھیک ہے 20 کا ہے تو اگر اس کو align کروں position کے اوپر align almost is align is ایک box اور دوسرے box سے بھی کم ہے 20 plus 20 40 40 میں سے بھی بڑھا دیکھنا چاہتے ہیں تو اب scale 20 10 بھی کر سکتے ھوٹ بڑھا ہو گیا scale کم ہو گیا تو دوبارہ اس کو میں 20 کر دیتا ہوں اس کو میں بڑھاتا ہوں ٹھیک 115 volt یہ دیکھئے بڑھتا جا رہا 170 volt 196 191 201 ٹھیک 230 زیادہ ہو گیا 220 بھی لے کے جاتے ٹھیک 220 بھی لے چلے almost 220 دوبارہ 80 volt آگئے ٹھیک ہے اب ہماری wave form بڑی ہو گئی ہے اور اس لئے بڑی ہو گئی کہ ہم نے 10 volt پر رکھا گیا اس selection کو 10 volt پر رکھا یعنی کہ ایک جو box 8 8 division 8 boxes ہیں ٹھیک ہے اور 8 boxes 10 volt 20 volt 80 volt یہ R ٹھیک ہے 80 volt ہمارے peak to peak ہے اور rms ہمارے کتنے ہیں دوبارہ ایک ملت چیک کر لیتے ھولٹ rms ٹھیک ہے یہ 26 point something میٹر پہ دیکھتے ہیں 27 point 28 ٹھیک ہے 126 point 35 ہے یہ تھوڑا بہت calibrations وغیرہ میں فرق ہوتا ہے اس کی بیعی سے تھوڑا تھا فرق آ رہا تو یہ ہمارے اسی voltages ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد frequency ہم دیکھ لیتے ہیں frequency جو ہوتی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ frequency کا formula ہے frequency کا formula ہوتا ہے frequency برابر ہے 1 upon t t جو ہے is a time period time period ہوتا ہے time period ہوتا ہے ایک cycle کا of one cycle اگر ہم time period کے ایک cycle ہمارا اس میں کتنا time لگتا ہے کتنا time میں ایک cycle ہے تو ہم اس سے frequency نکال سکتے ہیں اوکی اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک cycle اس کو ہم ایک cycle frequency بتاتا ہے دیکھیں ہم اس کو time میں جا کے frequency میں چیک کریں گے تو یہ ہم ہے 50 hertz بتا رہا لیکن ہم خود measurement کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو پہلے align کرتے ہیں کسی ایک جگہ پہ یہاں پہ align کر لیتے ہیں یا ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کی top بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم اس کا center point دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے یہ اس کو لگا دیا اس کے بعد ہم یہ divin گرنے گرنے count کرنے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ ایک cycle ہمارا 10 divisions میں آرہا ٹھیک ہے ہمارا جو time رکھا ہو ہے 2 millisecond یعنی کہ 2 millisecond جو ہے برابر ہے 1 division تو اس کو ہم 2 کو 10 سے multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا 20 millisecond ٹھیک ہے ہمارا یہاں سے لے یہاں تک 20 millisecond time ایک cycle 20 millisecond یعنی ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ 10 تھے ٹھیک ہے 10 یہ 20 millisecond اب 20 millisecond کو ہم second بنا لیتے ٹھیک ہے 20 millisecond کا مطلب یہ ہے کہ point ہمارا یہاں پر تھا جب second بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے اس کو divide کریں گے 1000 کے ساتھ دو ٹائم ہے seconds کے اندر اس کو آپ یہاں بڈال لیں frequency برابر ہے 1 upon t t is 0.02 اس کو ہم divide کریں 1 divide by 0.02 ٹھیک ہے is equal to exactly 50 hertz آئے گا ٹھیک ہے this is 50 اس کو passive کر سکتے ہیں calculator use نہیں کرنا تو یہ دو point یہاں پر ہیں تو آپ یہ دو point اڑھانے کے لئے ٹھیک ہے دوسر لفاظ میں یہ سمجھ دیجئے کہ یہ ہاں multiply کریں by 100 اور multiply کریں by 100 ٹھیک ہے جب multiply کریں گے تو یہ 2 آجائے گا point آپ سے اور 50 hertz یا 50 cycles per second یہ آپ کی frequency آگئی ٹھیک ہے تو ہم ac کی اس طریقے سے frequency بھی measurement کر سکتے لیکن ہمارے جو یہ میٹرنگ ایسلسکوپ ہے اور اگر آپ اس کو بھی دیکھیں گے تو یہ بھی آپ کی frequency دے رہا ہے ٹھیک ہے میں اگر یہ چک ہوں ac میں تو یہ ہمیں بتا رہا ہے 50 hertz بتا رہا ہے 20 millisecond time بتا رہا ہے 20 millisecond time بتا رہا ہے ایک cycle کا آپ کو سب چیزیں آج پک پک مل رہی تو اس کے بعد ہماری باقی چیزیں کیا گے رہ گئی ٹھیک ہے سمبل جو ہے voltage کو ہم e کے ساتھ شو کرتے ہیں لیکن بعض قات v کے ساتھ عمومن کرتے ہیں اور e کے ساتھ بھی شو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور voltage جو ہم volt بولتے ہیں ٹھیک ہے peak to peak کے لیے pp لکھنا ضروری ہوتا ہے اس کے لا frequency ہم نے دیکھ لی ہے conversion ٹھیک ہے conversion ہم دیکھ لیتے conversion کا جو formula ہے وہ ہوتا ہے ہمارا formula مجھے دیکھئے peak to peak voltage اگر آپ کو معلوم کرنے ہو تو rms voltage کا پتا ہو نا چاہیے اس کے بعد اس کو multiply کریں 2 under root 2 کے ساتھ 2 under root 2 کے ساتھ 2 under root 2 جو equal ہوتا ہے 2.8284 بغیرہ 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 تو آپ کا peak to peak voltage ہے یعنی کہ یہاں سے یہاں تک جو voltage ہیں جو voltage آرہے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہمارے voltage آرہے تھے volt peak to peak یہ ہمارے 80 volt آرہے ہیں وہ آپ 80 volt آرہے ہیں تو rms کہ آپ یہاں بھی کریں گے rms check کریں کتنے rms ہمارے ہیں 27.86 ٹھیک ہے 27.86 27.86 27.86 آپ یہاں پہ رکھیں گے اس کے بعد آپ اس سے multiply کر لیں گے which is equal to 2.8 to 84 ٹھیک ہے اپنے rms order یہاں بھی رکھیں ایک مثال کے طور میں کر کے دیکھتا ہوں 27.86 27.86 multiply by 2.82 2.8 2.8 4 271 271 247 247 247 461 461 is equal to یہ ہمارے آگے 78.7999 78.7999 78.7999 volt peak to peak ٹھیک ہے ہم نے کیا گیا اس کو multiply کیا 2.8284 وغیرہ وغیرہ کے ساتھ ہمارے یہ ورڈج آگے صحیح اور چونکہ یہ ورڈج ویری ہو رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا بہت ہمارا فرق آ جاتا ہے amplitude 79.2 79.2 یا almost 79 نہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو اگر آپ کو rms voltage معلوم ہیں تو آپ peak to peak voltage نکال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس peak to peak voltage ہیں تو ان کو divide کریں گے اس ہی سے ٹھیک ہے تو آپ اس کے rms voltage بھی نکال سکتے ہیں same procedure ہے اس کے بعد تھوڑا سا آپ ہمارے علاقے میں جو PMT لگی ہوتی PMT اس کو transformer کہتے ہیں PMT اس کو ہم بولتے ہیں pole mount transformer اس کے اندر 11000 volt AC آتے ہیں یعنی 11 kv 11000 11000 volt اس کے اندر ان ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں سے ہمارے جو volt نکلتے ہیں وہ نکلتے ہیں 400 volt ٹھیک ہے AC اور اس کے بھی 3 phase ہوتے ہیں اس کو ہم RST بولتے ہیں اور یہ بھی ہمارے ہوتے ہیں RST یا Red Yellow Billio یہ تین phase سے out ہوتے ہیں اور ایک اس کا neutral ہوتا ہے یہ ہمارے transformer جو PMT ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں سے یہ 3 phase out ہوتے ہیں اور ایک ہمارا neutral out ہوتا ہے تو ہماری فیکٹری کے اندر یا گھروں کے اندر میٹر دو قسم کے ہوتے ہیں سنگل phase میٹر ہوتا ہے یا 3 phase میٹر ہوتا ہے اگر 3 phase میٹر ہوتا ہے تو یہ ryb red yellow blue 3 phase plus neutral یعنی کہ 4 wires آتی ہیں میٹر کے اندر اور اس کے بعد 4 وائر ہی use ہو جاتی ٹھیک ہے لیکن عام طور پر جن کا چھوٹا کم لوڈ ہوتا ہے وہ single phase use کرتے ہیں single phase میں کیا ہوتا ہے ان میں سے کوئی ایک phase ان کو ملے گا اور ایک neutral ملے گا ٹھیک ہے یہ جو کئی وائلے وائلے ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں distribution وائلے کہ کچھ گھروں کو اس سے دیں گے کچھ کو ان سے دیں تا کی load balance رہے ٹھیک ہے جب یہ 4000 1000 وولڈ کو convert کر کے جب 400 وولڈ کر رہا ہے تو اس میں چھوٹی بات رہ گئی ہے کہ اگر آپ phase سے neutral check کریں that will be 230 وولٹ ac 220 وولٹ ac اور اگر آپ phase to phase check کریں r s میں check کریں that will be 400 volt ac approximately ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے s or t میں check کریں r s چار سو وولٹ ہوں گے phase to neutral ہو گا تو 230 اگر 220 وولٹ ہوں گے یہ ہمارا تھا single phase اور three phase frequency ان کی same رہے گی ٹھیک ہے تو viewers یہ آج کا ہمارا lecture تھا امید ہے کہ آپ ac voltage اور dc voltage clear ہو گئے ہوں گے میرے کوشش کی ہے آپ بھی اس کو سمجھ لیجیے سمجھ کوشش کیجئے بار بار اس کو استعمال کریں دیکھیں اس ہمارے lecture کو سنیں اور امید ہے آپ کو انشاءاللہ یہ پہلے کیونکہ عمومن تو کلاس نے پڑھا جاتا ہے صرف کتابوں کے اندر یہ ڈیاغرام کے اندر لائیو دکھا ہے ٹھیک یہ دیکھیں دوبارہ آپ کو دکھا جاتا ہوں وولٹیج کم ہو رہے میں پیش وولٹیج کم کر رہا ہوں تو ہمارے وولٹیج آؤٹپوٹ کے کام ہو رہے ٹھیک ہے اوکی تو انشاءاللہ اللہ وولٹیج ہمارا ہو گیا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں جب تک اللہ حافظ